بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں زفر علی شاہ آپ کا کیمیسٹری ٹیچر سٹوڈنٹس آج کی لیکچر میں ہم چپٹر ٹین سٹارٹ کریں گے جس میں ہم سلوشن سسپینشن اور کورائٹس کی انٹروڈکشن کو ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹس اس سے پہلے ہم نے کیمیکل کائنیٹکس چپٹر کو ڈسکس کیا تھا میں ذرا بریفلی ریوائز کروں کیمیکل کائنیٹکس چپٹر ریلیٹڈ تھا ریٹ آف اکیمیکل رییکشن سے ریٹ آف اکیمیکل رییکشن کا کیا مطلب ہے it is the change in concentration per unit time یا رییکٹرنز کی کنسٹریشن میں یا پرادٹ کی کنسٹریشن میں unit time میں جو increase یا decrease آئے اس کو ہم ریٹ کہتے ہیں آج کی ڈسکشن میں ہم سلوشنز کولائیڈز اور سسپینشن کی ڈسکشن کریں گے آئیے سٹارٹ لے لیتے ہیں سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم سلوشن کی وضاحت کریں گے what is solution سلوشن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ solution is a homogeneous mixture یہ یاد رکھیں سٹوڈنٹس کے جب ہم ایک یا دو یا دو سے زیادہ substances کو mix کر لیتے ہیں تو ان میں جو forces of attraction develop ہو جاتی ہیں وہ weak and underwalls forces of attraction ہوتی ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس کوئی chemical change نہیں ہوگا just physical mixing ہوگی substances کی اب وہ homogeneous کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو دو terms میں use کر سکتے ہیں homogeneous on the basis of physical states یا homogeneous on the basis of distribution of substances جیسے اگر ہم homogeneous mixture یہاں پر distribution کی base پر discuss کریں تو homogeneous mixture ہمارے پاس وہ ہوگا کہ جس میں solute اور solvent کی concentration throughout the solution same for example ہم پانی میں چینی mix کرتے ہیں تو اس کی mixing سے جو result آئے گا ہمارے پاس اس کو ہم solution کہتے ہیں چینی جو ہوگا وہ ہمارا solute ہوگا اور پانی جو ہے جو کہ greater amount میں ہے وہ ہمارا solvent ہوگا اب اگر جس پوائنٹ سے بھی ہم چینی کی concentration چیک کریں تو چینی کی concentration اس solution میں کیا ہوگی constant ہوگی same ہوگی اس کو ہم homogeneous mixture کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ ایک پوائنٹ پر چینی کی concentration یا test میں فرق ہوگا اور دوسری پوائنٹ پر اس کا test الگ ہوگا no this is not the case throughout the solution اس کی concentration کیا ہوگی same ہوگی تو پھر اس terms میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ solution homogeneous ہے heterogeneous کس وقت ہوگا جب ہم oil mix کرتے ہیں پانی کے ساتھ تو oil کی density پانی سے کم ہے تو oil جو ہوگا وہ صرف پانی کے surface پر موجود رہے گا اور باقی middle میں یا bottom میں موجود نہیں رہے گا ایسے mixture کو ہم heterogeneous mixture کہتے ہیں اگر ہم on the best of physical states کی بات کرے تو gas کو جب ہم liquid میں mix کرتے ہیں heterogeneous mixture کیونکہ physical states الگ ہے جب ہم solid کو mix کرتے ہیں liquid میں heterogeneous mixture ہے لیکن جب ہم solid کے ساتھ gas کے ساتھ اور liquid کے ساتھ mix کرتے ہیں پھر homogenous mixture بنے گا ہمارے پاس ٹھیک اور وہی بات ہے کہ two are more substances same ratio throughout the solution ratio جو ہوگا same ہوگا جیسے میں نے آپ بتا دیا اگر ہمارے پاس 1 liter پانی ہو اور اس میں 10 gram چین mix ہوگا solution بنے گا ہمارے پاس وہ solution uniform ہوگا 1 liter میں سے کوئی بھی point ایسا نہیں ہوگا جہاں پر چین یا جو سیلیوٹ ہے اس کی concentration کیا ہو different ہو اب solution آپ جانتے ہیں سٹوڈنٹس میٹرک کی chemistry میں آپ نے solution چپٹر کو ڈسکس کیا تھا solution کے دو کمپوننٹ ہوں گے ہمارے پاس سیلیوٹ ہوگا اور سالونٹ ہوگا سالونٹ جیسے آپ کو بتایا گیا ہے وہ پارٹ ہوگا جو کے گریٹر اماؤنٹ میں ہوگا سالونٹ وہ پارٹ ہوگا جو کے لیسر اماؤنٹ میں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ سالونٹ کے مولیکیولز سالونٹ کے مولیکیولز کو ڈیزولف کریں گے ایسا نہیں ہوگا کہ سالونٹ کے مولیکیولز سالونٹ کے مولیکیولز کو dissolve کرے اب dissolution کیسے ہوگی it depends on the forces of attraction جب salute or solvent molecules کے درمہن forces of attraction develop ہو جائیں گی students تب solution بنے گا otherwise solution یا solubility جو ہوگی وہ کم ہوگی particle size یہاں پر کیا ہوگا students اگر ہم salute sodium chloride dissolve کرتے ہیں پانی میں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جو solution کے particles کا size ہے that is from 0.01 to 1 nanometer اور آپ جانتے ہیں کہ nanometer ہمارے پاس 1 nanometer is equal to 10 power minus 9 meter ٹھیکے students یہ nanometer اور meter کا relation ہے تو جو particle size ہے یہاں پر that is 0.01 سے لے کر 1 nanometer تک it means کہ particle size انتہائی smaller ہے stable solution ہے stable solution کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر ہم نے solution ابھی بنایا ہے اور دو تین گھنٹے بعد ہم چیک کریں تو solution start میں جیسے تھا بعد میں بھی ویسا رہے گا stirring کی ضرورت نہیں ہوگی solution کو mix کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تاکہ salute اور solvent کے particles دوبارہ mix ہوں تو جب solution بن جائے گا وہ stable solution ہوگا no stirring is required اب filter paper سے اگر ہم solution کو pass کریں گے تو solution filter paper سے pass ہونے کے بعد بھی ویسا ہی رہے گا اس کا مطلب یہ ہوا students کے solution کے particles جتنے smaller ہیں کہ یہ filter paper کے جو pores ہیں ان سے pass ہو سکتا ہے نہ اس کو ہم centrifugation سے centrifuge کے ذریعے ان particles کو aggregate کر سکتے ہیں اور نہ ہم اس کو filtration کے ذریعے سے مطلب یہ ہے کہ جب ایک دفعہ solution بن جائے تو salute اور solvent کو ہم نہ تو filtration process سے اور نہ centrifuge کی مدد سے ان particles کو یا salute اور solvent کو الگ کر سکتے ہیں evaporation کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں اگر ہم کوئی solution بناتے ہیں concentrated solution sodium chloride کا یا چینی کا یا کسی اور substance کا اب آپ اس کو پانی کو heat دیتے جائیں پانی evaporate ہوتا جائے گا salute ہمارا رہ جائے گا کیوں؟ کیونکہ chemical change نہیں ہے students ہم نے یہ بات کی کہ it is a physical mixing جہاں پر weak water walls forces of attraction develop ہو جائیں گی اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ the solution is one phase solution one phase solution کا مطلب یہ ہے gas gas میں solid solid میں یا liquid liquid میں heterogeneous mixture اس وقت ہوگا جب ہم gas کو liquid میں mix کریں جیسے carbon dioxide کو ہم dissolve کر لیتے ہیں پانی میں pepsi bottles میں liquid ہے carbon dioxide gas اس میں dissolve ہوئی ہے یا ہم liquid اور solid کو mix کریں sodium chloride solid ہے پانی liquid ہے دونوں کو mix کر لیں تو پھر اس سے ہمارے پاس heterogeneous solution بنے گا on the basis of physical states اگر ہم concentration کی بات کریں گے تو پھر homogeneous solution بنے گا اور آخر میں solution سے related information یہ دی گئی ہے کہ جو solution کی composition ہے اس کو ہم change کر سکتے ہیں کیسے ہمارے پاس solution ہے 10 ml اور اس میں ہم نے 1 gram sodium chloride mix کیا ہے لیکن اس میں یہ property ہے کہ وہ اور sodium chloride کو dissolve کر سکتا ہے solution کہیں گے لیکن normal conditions میں اگر ہم بات کریں تو جو saturated solution اس وقت بنے گا جب اس میں اور salute dissolve نہ ہو اور وہ crystals کی form میں اس solution کی bottom میں بیٹھ جائے ٹھیک اور اگر اس solution سے ہم light پاس کریں گے تو light کو scatter نہیں کرے گا light جیسے enter ہوگا solution سے پاس ہوگا اور جب دوبارہ وہاں سے exit ہوگا تو light کی intensity میں کوئی فرق نہیں آیا ہوگا کیوں کیونکہ جو particle size solution کا وہ wavelength of visible light سے کم ہے تو visible light جب پاس ہوتی ہے اس سلوشن کے وہ light کو scatter نہیں کر سکتے disturb نہیں کر سکتے سٹورنٹ سے یہ تھوڑی بہت information تھی introduction میں جو کہ ہم نے solution سے related discuss کی example solution of salt and sugar in water ٹھیک سٹورنٹس نیکسٹ جو ہمارا topic ہے یا جو second portion ہے introduction کا that is colloids colloids کے بارے میں کہا گیا ہے کہ it is the aggregation of particles چھوٹے چھوٹے small particles ہوں گے جو کہ aggregate ہوتے ہیں اور ان سے ایک بڑا particle بن جاتا ہے جس کا size کم سے کم 1 nanometer ہوگا اور maximum 1000 nanometer تک جائے گا اب students یہاں پر range note کر لیں 0.01 سے 1 اور یہ کم سے کم 1 ہوگا اور maximum 1000 nanometer particle size ہوگا یہ جس میں dissolve ہوں گے جیسے solution کی case میں ہم نے بات کی solvent کی یہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں کہ dispersion medium dispersion medium colloids کی case میں solvent ہے یا جس کو ہم dispersed particles کہتے ہیں وہ salute ہوں گے پھر ہمارے پاس students میں repeat کر رہا ہوں dispersed in solvent particles کی بات ہو رہی ہے اور اس solution کو جس میں solvent موجود ہے solvent کو ہم dispersion medium کا نام دے رہتے ہیں اور جو salute ہے put dispersed medium ہوگا یا dispersed particles ہوں گے inner اور outer face کی بھی بات ہے اس میں اب یہ substances جو ہے collides جو ہیں جب ہم allow کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے without shaking چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے particles جو ہوں گے یہ solutions پوزیشن پر تاکہ پھر جب ہم دوبارہ collides بنائے تو اس کو shake کریں یا stir کریں یہ property collides میں موجود نہیں ہے اور نہ ان کی filtration ہو سکتی ہے کیونکہ ان کا particle size جو ہے ان کا smaller ہے light scattering property ہے ان collides جو کہ solutions ہیں in fact collides سے جب ہم light pass کریں گے تو وہ light کو کیا کرتے ہیں scatter کرتے ہیں disperse کرتے ہیں light ان سے pass نہیں ہو سکتی اگر ہوگی تو less intensity والی light pass ہوگی جو کہ entering سے بعد ہوگی entering سے پہلے جو light intensity تھی وہ الگ ہو تھی اور exit کے بعد ان کی intensity میں change آیا ہوگا ٹھیک students اس effect کو tindle effect کہتے ہیں اس process کو scattering of light کو tindle effect کہتے ہیں اور example ہے gum in water students آئی یہ suspension کو discuss کرتے ہیں board number 2 پر students suspension کے بارے میں کہا گیا ہے کہ it is a heterogeneous mixture heterogeneous mixture میں نے وزاہد دی students آپ کو heterogeneous on the basis of distribution بھی کہہ سکتے ہیں on the basis of concentration یا distribution اور on the basis of physical states اب physical states کی بیس پر اگر ہم دیکھیں جب ہم کسی solid substance کو liquid میں dissolve کرتے ہیں یا کسی gase کو solid جیسے metals میں hydrogen gase adsorbe ہو جاتی ہے ٹھیک students یا اگر ہم کسی gase کو liquid میں dissolve کرتے ہیں Pepsi bottle میں carbon dioxide gase dissolve ہوئی ہے یہاں پر physical state کی بیس پر ہم کہہ سکتے ہیں heterogeneous کا مطلب یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ it is on the basis of concentration تو بک میں heterogeneous covered استعمال کیا گیا ہے اور heterogeneous کی وضاحت آپ کو دی گئی particle size جو ہے it is greater than thousand جیسے میں نے آپ کو بتا دیا colloids کی case میں particles کا maximum size thousand nanometer ہوگا یہاں پر minimum thousand ہوگا maximum 2000 nanometer تک particle size پہنچ سکتا ہے particles can settle down on standing جب ان کی solutions کو ان کی mixture کو not solution کو کیونکہ solution کی تو جب ان کی mixture کو allow کیا جاتا ہے standing کے لئے اس کو کچھ دیر کے لئے ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا disturb کیے بغیے تو اس کے particles اتنے بڑے ہیں کہ وہ بیٹھ جائیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جو dispersed phase ہے یا solvent ہے وہ الگ ہمیں دکھائی دے گا اور جو ہیں پاس نہیں ہو سکتے filter paper سے light scattering property ان میں موجود ہے light کو colloids کے مقابلے میں زیادہ scatter کرتے ہیں disperse کرتے ہیں جب light scatter ہو light کے بارے میں physics میں آپ نے یہ property پڑی ہے کہ light ہمیشہ سیدھی line میں travel کرتی ہے لیکن کیوں یہ light ہمیں ختم محسوس ہوتی ہے کیونکہ particles ان کو disperse کرتے ہیں اس light کو تو اسی طرح جب suspension سے light کو ہم pass کرتے ہیں تو light جو ہوگی وہ disperse ہوگی یا یہ completely opaque ہوں گے جن سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ light pass نہیں ہو سکتی example ہے finely ground clay in water جب ہم clay کو smaller particle size تک divide کر لیتے ہیں مطلب fine powder بنا لیتے ہیں اور اس کو جب ہم پانی میں mix کر لیتے ہیں تو mixer تو بن جائے گا لیکن جب آپ اس کو 1 gھنٹہ 2 کے لیے allow کرتے ہیں تو مٹی ہوگی جو clay particles ہوں گے سٹوڈنٹس وہ بیٹھ جائیں گے bottom میں اور روپر جو ہوگا وہ صاف پانی رہ جائے گے clear پانی ہوگا جو ہمیں دیکھ clear cut difference ہمیں دیکھائی دے گا تو یہ اس کا example ہے پھر اس کے بعد ہم student solution suspension اور collides کی ذرا detail میں بات کرتے ہیں کہ collides are mixers of two substances which are intermediate between true solution and suspension ہم collides کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی جو properties ہوں گی جو particle size ہے وہ ایک extreme پر follow کرتا ہے collides properties میں solutions کو اور second extreme پر وہ collides کو follow کرتا ہے intermediate character اس کو ہم کہہ سکتے ہیں particles are smaller than those in suspension and larger than those in solution یہ تو ہم نے بات کی solution کی case میں particle size 0.01 سے لے کر 1 nanometer اب 1 nanometer کے بعد range شروع ہو جائے گا collides کے particles 2 3 4 and onward up to 1000 nanometer 1000 nanometer کے بعد range شروع ہو گا suspension کے particles کا تو students جب ہم observe کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو collides جو ہیں یہ solution کے ساتھ ایک extreme boundary پر موجود ہیں اور دوسری boundary ان کی suspensions کے ساتھ میلی ہوئی ہے اب collides کو جو نام تھا collide graham نے دیا تھا ٹھیک students اور یہ latin word ہے latin word کا جو مطلب ہے that is glue like glue اور ڈس جو ہے وہ in particles کے بارے میں ہیں glue like ٹھیک کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو dispersion medium اور outer face کی بات کی جس کو ہم نے solvent کے ساتھ compare کیا collides کے particle جیسے gum ہے اب gum کو جب ہم پانی میں ڈیڈولف کرتے ہیں وہ تو اس کا solvent ہو جائے گا تو جو solvent ہے students اس کو dispersion medium کا نام دیتے ہیں یا اس کو ہم outer face کہتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی chemistry الگ ہے solution سے تو پھر یہاں پر اس کے solvent کے لئے confusion ختم کرنے کے لئے ہم dispersion medium اور outer face کا word استعمال کرتے ہیں homogenius ہیں یا اس کو ہم continuous phase بھی کہتے ہیں and this is homogenius throughout same ہمارے پاس dispersion medium ہوگا جو dispersed medium ہے یا inner phase جیسے میں نے یہاں پر ہم sulfur کی بات کر سکتے ہیں sulfur جو ہے inner phase ہے یا اس کو dispersed phase بھی کہہ سکتے ہیں examples are milk dispersion of sulfur sulfur element کی جب sulfur compound form میں ہوگا جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ sodium thaiosulfate کے ساتھ جب HCL reaction کرے گا elemental sulfur بنے گا elemental sulfur کا سلفر کی تو ایک appearance پیدا ہو جائے جس کو ہم milky sulfur solution کہہ سکتے ہیں یا جس کو ہم dispersion کہہ سکتے ہیں پانی کا کلر کلیر کٹ چینج ہوگا سٹارٹ میں جب ہم اس میں سی ایل ایڈ کریں گے سلوشن ہمارے پاس دونوں کلر لیس ہوں گے transparent ہوں گے جب سلفر کی formation ہوگی کلر میں واضح چینج آئے گا اور یلو لائٹ یلو solution بن جاتا ہے یا سٹارچ ہے اگزیمپل اور گم یہ کلائیڈ کی اگزیمپل ہیں کلائیڈ کی chemistry ڈیٹیل میں چپٹر کی آخر میں ڈسکس کی گئی وہاں پر انشاء اللہ اس کی کمپلیٹ ڈسکیشن کرے ہیں یہاں پر جس ڈرڈاکشن ہے اور ہم یہاں پر یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ کلائیڈ کو ہم solution اور suspension سے الگ نہیں کر سکتے کوئی clear cut boundaries نہیں ہے ان کے درمیان تو اسی لیے no line of difference between solution and suspension اس لیے کلائیڈ کو دی گئی ہے ان کو ایک الگ distribution دی گئی ہے تاکہ ان کی chemistry solution اور suspension سے الگ کیا ہو discuss ہو gradual change ہوگا from solution to collides and from collides to suspensions اس کے بعد ہے کہ properties depends on the size shape and charge of collides اب charge of collides کے جو particles ہوں گے اگر وہ charge ان پر موجود ہے یا charge less ہے وہ ان پر کوئی charge نہیں ہے particle size بڑا ہے یا particle size چھوٹا ہے shape پر بھی dependent ہیں ان کی properties light scattering property ہم کہہ سکتے ہیں dispersion medium اور dispersed medium یا particles کے درمیان جو forces of attraction ہے وہ بھی ان کی charges پر dependent ہے تو جب collides کی properties ہم discuss کریں انشاءاللہ ان تینوں کی وضاحت وہاں پر ہوگی آئیے board number 3 پر چلتے ہیں students اب ہم جب water کو as a solvent use کرتے ہیں جس کو ہم dispersion medium کہتے ہیں اب اگر collides کے particles کے درمیان یا generally ہم بات کرتے ہیں جب ہم solute اور solvent کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر forces of attraction develop ہوں گی in case of solution physical mixing ہے جب ہم collides کی بات کرتے ہیں dispersed medium اور dispersion medium dispersion medium اور dispersed medium یا particles کے درمیان اگر forces of attraction ہو تو پھر ان کو ہم lyophilic کہتے ہیں وہ collides جہاں پر جو solvent ہے جو dispersion medium ہے اور dispersed particles ہیں اگر forces of attraction ہو تو lyophilic covered use ہو گا file liking کے لیے use ہو گا لیکن اگر ہم water use کریں گے تو پھر وہاں پر hydrophilic covered use ہو گا water liking جو water کو اپنی طرف کیا کرے گا attract کرے گا stability depends on the charge of dispersed particles and dispersion medium اگر forces of attraction ہو اس میں تو ہم کہتے ہیں کہ collide جو ہے وہ stable ہے it depends on the forces of attraction between the dispersed particles and dispersion medium جب ان کا ایک دفاع collide بن جاتا ہے اگر ہم اس کو precipitate کرے اور دوبارہ اس کو ہم collide بنائیں گے تو بنے گا کیوں it is because of the forces of attraction there اب water as dispersion medium and there exist attractive forces ایسے collide کو ہم hydrophilic collide کہتے ہیں ٹھیک ہے stable collide precipitation ان کی possible ہے and reformation of collide solution یا collide ہوگا soul اس کو normally کہتے ہیں ہم تو یہ دوبارہ soul بنا سکتے ہیں collide دوبارہ بنا سکتے ہیں اس property کو یا ایسے collide کو ہم reversible collides کہتے ہیں ان کے against وہ ہے جہاں پر phobic condition ہو hydrophobic water fearing جس کو ہم کہتے ہیں جہاں پر dispersed particles or dispersion medium کے در میں کوئی forces of attraction نہ ہو اگر other than water ہم کوئی dispersion medium use کرے اس کو ہم lyophobic کہتے ہیں in case of water hydrophobic condition water fearing ہے irreversible collides ہیں یہ جب ایک دفعہ precipitate ہو جائیں یہ پھر دوبارہ ہمیں collide نہیں دیں گے جیسے water is dispersion medium and no attractive forces less stable ہے once precipitated no reformation of collides اس کے بعد سٹوڈنٹ ساب کی کتاب میں جو next topic ہے that is nature of solutions in liquid phase سلوشن کیسے بنے گا اس سے پہلے ہم solubility کی وضاحت کرتے ہیں سٹوڈنٹ سلویبیلیٹی ہم کہتے ہیں کہ at a particular temperature at a specific temperature جب سیلوٹ کو ہم solvent میں ڈیزالف کرتے ہیں اور اتنا سیلوٹ ڈیزالف ہو جو 100 گرام solvent کو سیچوریٹ کرے کسی خاص تیمپریچر پر اس کو ہم solubility کہتے ہیں اب کوئی سبسٹنس کیوں کسی solubent میں ڈیزالف ہوگا ہم کہتے ہیں کہ it depends on the solubent interaction اگر solubent کے درمیان interaction یا forces of attraction ہو تو solubility ہوگی اور اگر forces of attraction نہ ہو تو solubility نہیں ہوگی اس کے لئے ہم ایک جنرلیزیشن ڈسکس کرتے ہیں سٹورنٹس اس جنرلیزیشن کو ہم کہتے ہیں لائک ڈیزالف لائک ایک جیسے جو substances ہوں گے وہ ایک دوسرے میں حل ہوں گے جیسے organic organic میں ڈیزالف ہوگا اور inorganic inorganic میں ڈیزالف ہوگا اگر ہم example لکھیں پیٹرول کے لئے اور اس کے ساتھ ہم کیروسین آئل کی بات کریں مٹی کے تیل اب یہ دونوں ہل ہوں گے پیٹرول اور مٹی کا تیل ہل ہوں گے کیوں کیونکہ دونوں organic in nature ہے اب اگر پیٹرول کو یا مٹی کے تیل کو ہم پانی میں مکس کریں گے تو ہل نہیں ہوں گے کیوں کیونکہ water inorganic in nature ہے اور inorganic میں پھر polar ہے جہاں پر partial positive or partial negative آپ دیکھ سکتے ہیں اب partial positive اور partial negative کیوں develop ہو گیا ہے یہ already discuss ہوا ہے آپ کے ساتھ یہاں پر میں جس آپ کو concept دے دوں it is because of the change or the difference in electronegativity اب water polar molecule ہے اس میں ہم آیا نہیں کہ polar substances dissolve کریں گے تو dissolve ہوں گے example کے طور پر sodium chloride اب sodium positive iron chloride negative iron یہ دونوں پانی میں dissolve ہوں گے پانی کے molecules کا positive part جو ہوگا جیسے hydrogen یہ chloride iron کو اپنی طرف attract کریں گے water کے molecules کا negative part oxygen ہے یہ sodium iron کو اپنی طرف attract کریں گے ٹھیک students اب اگر ہم applications of hydrogen bonding میں ہم نے discuss کیا تھا کہ جب ہم چینی کو sugar کو mix کرتے ہیں پانی میں تو وہ dissolve ہو جاتا ہے کیوں dissolve ہوگا اس لیے because of hydrogen bonding لیکن petrol پانی میں dissolve نہیں ہوتا کیونکہ پیٹرول کے molecules میں جو forces of attraction ہیں وہ water کے molecules کے درمین جو forces of attraction ہیں وہ forces of attraction ختم نہیں ہو پاتے water کے molecules کو ایک دوسرے سے detach نہیں کر سکتے تو جب وہ ایک دوسرے سے detach نہیں کر سکتے اس لیے ان کے solubility نہیں ہوگی students اس topic میں simply ایک خلاصے کی طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ جب solvent کے molecules salute کے molecules کو ایک دوسرے سے detach کر سکتے ہوں تو solubility ہوگی اور اگر detach نہیں کر سکتے تو پھر solubility نہیں ہوگی جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ organic molecules صرف organic میں ڈیزول ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ organic molecules کے forces of attraction ہیں وہ صرف دوسرے organic solvent ہی ختم کر سکتے ہیں جیسے پیٹرول اور کیروسین آئل کا example میں نے دے دیا اگر ہم اس میں بنزین جو ہے c6 h6 ایک compound ہے organic chemical formula ہے c6 h6 اگر ہم اس میں calcium chloride جو کہ organic in nature ہیں اگر ہم ان دونوں کو mix کریں گے تو یہ mix نہیں ہوگا آپ نمک کو پیٹرول کے ساتھ mix کریں حل نہیں ہوگا کیوں کیونکہ organic and inorganic nature ہیں polar solvent organic میں polar solvents ہیں جیسے alcohol ہے polar ہے اب وہ پانی میں حل ہوگا کیوں it is because of the hydrogen bonding hydrogen bonding کیا ہے inter molecular forces of attraction ہے یہ اب اگر inter molecular forces of attraction نہیں ہوں گے تو solubility نہیں ہوگی ٹھیک students آج کی lecture میں ہم نے chapter 10 کی introduction کو discuss کیا جس میں ہم نے solutions کو collides کو اور suspension کو discuss کیا انشاءاللہ جب next lecture میں حاضر ہوں گے تو ایک نیا topic discuss کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ